ارم خلیل گادی اور میرا ایریا سپیشلائزیشن ایڈوکیشنل سائیکالیٹی ہے ویورز ایک کوسٹن جو پیڈنٹس کی طرف سے بار بار پوٹھا جاتا ہے وہ یہ کہ بچوں کو جب ہم گھر میں تیاری کرواتے ہیں اور وہ جب سکولوں میں چاہتے ہیں تو وہ بلکل ٹھیک سے پپ فارم نہیں کر گیاتے اس کی کیا ریزنز ہیں اور ہم کس طرح سے انہیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم ان کی ہلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں کہ بچوں کے اندر ایکزامز اور ٹیسٹوں کا فیر جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور ہم کس طرح سے ان کی ہلپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی کومن سیمٹمز کیا ہیں ڈیفرنٹ بچوں میں ڈیفرنٹ سیمٹمز ہوتی ہیں لائک کچھ بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اگر اگلے دن ٹیسٹ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے آپ کو مطلب ہمیں بیمار فیل کر رہے ہیں فیزیکل کنڈیشنز ان کے ساتھ ہوتی ہیں اور کچھ بچے جو ایسے ہیں وہ ٹھیک بظاہری تو ٹھیک نظر آتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ سکول میں جاتے ہیں یا ٹیسٹ کوئی ان کے سامنے آتا ہے تو انہیں سب کچھ بھول جاتا ہے تو اس کی کیا ریزنز ہیں وہ ہم پہلے جان لیتے ہیں کہ بھی ریزنز کیا ہیں ایکچلی یہ ایک سائکلوجیکل پرابلم ہے اس میں اس طرح کا ایک سٹریس ڈیویلپ ہو جاتا ہے کہ بچے کی اس طرح کی کنڈیشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں بعض اوقات پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچہ گھر میں بہت اچھا کرتا ہے لیکن سکول میں جا کے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کرتا تو یہ بھی ایک قسم کا سٹریس ہے کہ بچے کے اندر سکول جانے کا سٹریس جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اچھا سب سے پہلے کہ بچے ایسا کرتے کیوں ہیں اس کی ریزنز کیا ہیں ایک تو وہ بچے جن کے پیرنٹس بہت زیادہ پریشرائز کرتے ہیں کہ بھئی اپنے اچھے نمبر لینے ہیں تمہارا کل ٹیسٹ ہے تم پڑھ لو تمہارے اچھے نمبر آنے چاہیے ان بلا بلا وہ بچے جب پرفارم کرنے لگتے ہیں ٹیسٹ دینے لگتے ہیں یا کوئی پیپر وغیرہ کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ سٹریس ہو جاتے ہیں کہ بھئی اگر میں نے نہ کیا تو کیا ہوگا ٹھیک ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم پہلے ہی کہہ دیتے ہیں بھئی دیکھا تم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ غلط کیا تھا اب بھی تم اس طرح سے غلط کرو گیا ان کی لو سیلف اسٹیم اور کانفرننس کی وجہ سے وہ اپنے پیپر پہ یا اپنے ٹیسٹ پہ یا اپنے ورک کے اوپر فوکس نہیں کر پاتنے ہیں کچھ بچے ایسے ہیں کہ لاسٹلی انہوں نے کچھ اچھے نمبر نہیں لی ہوتے ہیں کچھ ان کے گریئرز اچھے نہیں آتے وہ اس بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو لاسٹلی بھی ایسے کیا تھا اور اب بھی میں ایسے ہی کروں گا یا میرے نمبر اچھے نہیں آئے تھے تو اب بھی نہیں آئیں گے تو اس طرح کی ایک اس کی تینکنگ چلتی رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے پیپرز کے اوپر اپنے اگزامز اپنے ٹیسٹ کے اوپر صحیح سے فوکس نہیں کر پاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ کچھ بچے اس طرح کی بھی ہیں کہ تیاری وہ سمجھتے ہیں ہم کر لیں گے جب ٹیسٹ کا ٹائم آئے گا اور جب ٹیسٹ کی باری آتی ہے پیپر کے نزدیک ہوتے ہیں تو ان کی پرپیرشن ٹھیک نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے دماغ میں سب چیزوں کے ایک کھٹڑی بن جاتی ہے اور انہیں سمجھ لیا ہے کہ ہم کس طرح سے پرفارم کریں اب اس سچویشن میں ہم بچوں کی ہلپ کس طرح سے کریں دیکھیں ٹیسٹ یا ایکزامز کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے ہمیں اپنے بچوں کے پر تھوپنا ہے کہ بھئی نہیں اگر تم پیپر میں پاس نہیں ہوئے یا اگر تم نے ایسے نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا تو ریلیکس رہا کریں جب بچوں کے ایکزامز یا ٹیسٹ قریب ہوں یا جب وہ سکول جانے لگے کیونکہ یہ ایک کسوٹی نہیں ہے بچے کو برکنے کی ایک ایکزامز اور ٹیسٹ سے تھوڑا سا پتا چلتا ہے کہ بچوں کو کتنا لرنڈ ہوئے لیکن اس کی لائف کی کسوٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ فریشرائز کریں تو ہم نے سب سے پہلے بچے کو سپورٹ کرنا ہے ہم نے جب بچہ سکول جائے تو ہم نے اس کو کہنا ہے کہ آپ نے اچھا ڈے گزارنا ہے آپ کا ٹیسٹ ہے آپ نے اچھا ٹیسٹ کرنا ہے جیسا آپ کو آیا آپ نے کرنا ہے آپ نے بہت زیادہ گھبرانا نہیں ہے اور آپ نے جو ہے نا جتنے بھی نمبر آئے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن اس طرح سے کچھ اس طرح کے ورڈ سے بچے کی معنی سے اس کے پریشر کو آپ بھٹائیں تاکہ وہ پرفارم ٹھیک طریقے سے کر سکے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ بچے کو آپ نے کمپیر نہیں کرنا ٹھیک ہے بہت سارے بچے بہت ساری جو ریزنز اسی وجہ سے بچے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں بچے کے اندر نیگیٹیو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جب ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں تو بچے کو کمپیر مت کریں گریڈز کے ساتھ یا اپنے سبلنگز کے ساتھ یا سبجیکٹ کے ساتھ بھئی انگلیش میں تمہارے اتنے نمبر ہیں میت میں اتنے کیوں نہیں ہیں تو اسے کمپیر بالکل نہ کریں ازاد رہنے دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بچوں کو ڈائٹ اور اس کی جو نیند ہے اس کا خاص خیال رکھیں ان کے ٹیسٹوں کے دنوں میں یہ نہیں کہ آپ بچوں کو فوکس نہیں کر پاتا یا اگر وہ ٹائم سے نہیں کھاتا یا ٹائم سے نہیں سوتا تو پھر اس کا ذہن اتنا اچھا فریش نہیں ہوتا اور یہ چیزیں بچے کو ہیلپ کر سکتی ہیں اس کے فیر کو اوکم کرنے میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ بچے کی جو بھی پرفارمنس ہے پیرنٹس اسے خوش نہیں ہوتے بھئی اچھا تم نے یہ کیا اچھا چلو اوکے لیکن ہم خوش نہیں ہوتے کہ بچے نے اگر جس طرح کا بھی پرفارمن کیا ہے اس نے قابلت کی مطابق پرفارمن کیا ہے تو ہمیں بچے کی پرفارمنس کے ساتھ سیٹسفیکشن کا اظہار کرنا ہے تاکہ بچے بھی پرسکون ہو سکیں ہر وقت جلدی نہ مچا کے رکھیں کہ نہیں بھئی آپ نے ٹیسٹ کو کرنا ہے اور آپ نے اچھے نمبر لینے ہے اور آپ نے بہت آگے پہنچنا ہے بچوں کو اس طرح کے سٹریس میں مت ڈالیں اور اس میں سٹریس کی جو سب سے بڑی ریزنز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر پیرنس کی طرف سے ہی آتی ہے تو ہمیں اپنی کانسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھئے گا دعا میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ